لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ شیطان نے جتنے سٹیپ متعارف کروائے ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کا طریقہ ہی صرف ایک رکھا ہے جب مہندی ہو کوئی فنکشن ہو اتنا بن سمر کے جاؤ کہ دلہن بھی شرم آنے لگے اور اتنا اوپن ہو کے جاؤ کہ انگ انگ دکھنے لگے ٹیٹو بناو مہندی لگواؤ وہاں وہاں سے کٹن کرواؤ دنیا دیکھے اشش کرے اور وہی پہ ایک آدھا نہیں کوئی پندرہ بیس لوگ ہی کٹے ہو کے کہیں کہ یہی میرا ہو شو پیس بنا کے یہ ہے شیطان کے رستے تھے مگر ہمیں اچھے لگنے لگے لفظ بورے لگیں کڑوے لگیں زہر تریاقی سمجھئے گا قرآن کہہ رہا ہے لا تتبیو خطوات الشیطان فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یہ فہاشی کی بھی دعوت دیتا ہے جو اللہ کے ہاں یہ منکر ہے بندو کے ہاں بڑا اچھا ہے بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں یہ سٹیپ یہ کپڑے یہ لباس وہ لب و لہجہ وہ زبانے وہ آنکھوں کے اشارے وہ باڈی لینگویج وہ دعوتیں گناہ دیتی ہوئی مائل ہوتی ہوئی ٹھمکے لگاتی ہوئی اپنی ادائیں دکھاتی ہوئی لہراتی بل کھاتی ہوئی قرآن کہتے ہیں نَيْنَي نَي فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ یہ دیندار عزتدار بیٹی کا کام نہیں بہن کا کام نہیں بیوی کا کام نہیں یہ ماں کا کام نہیں یہ یہاں کی بوڑی جوان بچی کا کام نہیں مومنوں کی اپنی ادا اپنا طریقہ اپنا انداز اپنا دین اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِهِ اَقْوَمْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنْ ان پہ ان کی چادریں ان کے دپٹے ان کے کپڑے ان کا لباس وضا قطع اور گھر کے اندر براجمہ رہنا یہ حسن وحی کا ہے مین جگہ پہ گھر کے اندر ہی اچھا لگتا ہے اوپن لی لگا دیا جائے تو وہ ویلیو نہیں ہوتی اللہ تعالی نے عورت کو گھر کی شہزادی بھی بنایا فانوس بھی بنایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ کُنَّا بھی بنایا اور ساتھ میں تقیدن فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى پہلے جاہل لوگوں کی طرح سینہ دکھاتے زیور دکھاتے بدن دکھاتے باڈی شو کرتے اپنے جسم کے اُبھار اتار چڑھاؤ ہجم اور اس کی جو ہے وہ کیفیت اور حیت اور حالت ایک ایک آنکھ دنیا کے سامنے مت رکھئے یہ رحمان کے انداز نہیں ہے یہ شیطان کے انداز ہے لَا تَتَّبِعُ قُطُوَاتِ الشَّيْطَان جب ہم نے یہ اپنا لی ہے یہ اپنا لی ہے ایزی سمجھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ عَحَدٍ عَبَدًا اگر تمہارے رب کی رحمت نہ ہوتی فضل نہ ہوتا عطائیں نہ ہوتی عنایت نہ ہوتی تم صاف رہی نہیں سکتے تھے جتنا شیطان گندہ کرتا ہے جتنا یہ دھدگارتا ہے رسوہ کرتا ہے جتنا یہ پلید کرتا ہے تم بچ ہی نہ سکتے تم سارے لتھڑ جاتے اور میرا رب معاف کرے جو حالت بن گئی ہے نا اس میں شاید دیندار گھرانے بھی نہیں بچے جو صورتحال چلتی جا رہی ہے پردہ رکھیے چپ رہیے خاموش رہیے وگر نہ صورتحال بدترین ہے وَلَكِنَّ اللَّهِ يُزَكِّ مَنْ يَشَا تیرا رب چاہتا ہے پاک ہوں صاف ہوں سترے ہوں نیٹوں کلین ہوں آپ کی ویلیوں ہو قدر ہو عزت ہو آپ روح ہو آپ صاف سترے بن کے صرات مستقیم پہ چل کے چنے چنائے منتخب شدہ میرے سائے کے نیچے جہنم سے بچ کے آپ حوز کوسر کے ساتھ محبوب کے ساتھ جنتوں میں جائیں یہ ہماری چاہتا ہے وَاللَّهُ السَّمِيُّ النَّعْلِيمُ لیکن پرابلم یہ ہے تم جو بولتے ہو جو کہتے ہو تمہارے من میں کیا ہے وہ رب جانتا ہے زبانوں پہ کیا ہے وہ رب جانتا ہے کہلانے کو مومن ہو کہلانے کو مسلم ہو کہلانے کو لا الہ الا اللہ ہے بولنے کو محمد الرسول اللہ ہے پڑھنے کو الحمدللہ رب العالمین ہے قیام میں تم کل ہو واللہ آہد کہہ رہے ہو رکو میں تم سبحانہ رب العظیم کہہ رہے ہو اور سجدوں میں سبحانہ رب العالیٰ بول رہے ہو التحیات للہ والسلامات والتیبات بول رہے ہو اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد درود پر رہے ہو دعائیں مانگ رہے ہو ربناتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ یہ تمہارے بول ہیں وہ سن رہا ہے وہ تمہارے فیل کیا ہے وہ جانتا ہے علیم دھوکہ مت دو رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا